گپت نوراتری کی سادنہ میں کچھ چیزوں کا بسنس روپ سے دھیان رکھا جاتا ہے یعنی آپ نے وہ گلتیاں کر دیں تو آپ کو لاپ کی جگہ آنے بھی ہو سکتی ہے اس لیے کچھ اس پرکار کے نیم ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں کچھ ایسے کام بتانے کے لیے جا رہے ہیں جو پرائے آپ لوگ سادنہ کے سمیں گلتیاں کر دیتے ہیں ان گلتیوں کے لیے آپ کریں گے تو نسچت روپ سے پھر آپ مانے کی آپ کی سادنہ سفل نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اڑٹے پیڑاں پر آپ تو ہو سکتے ہیں رادے رادے جیسری کشتاں نمسکار میں آچار پندیت کے لیے سبار ہوئی ہے ہمارے آدمی یعنی آپ گپت نوراتری میں سادنہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں گپت نوراتری میں آپ جو سادنہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ دس مہابدیاوں کی سادنہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آوششک ہے گروہ کی بغیر گروہ کے آپ کو ان گدھیاؤں کی سادنہ نہیں کرنا چاہیے ان سکتیوں کی یادی آپ سادنہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سرپرثم ایک ایسی یوگ گروہ کی آوششکتہ پڑے گی جو اس کے بارے میں پون روپ سے جانتا ہے اور وہ آپ کا صحیح روپ سے ماردرسل کر سکے آپ جدی درگہ سبسطی کا پارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کلس اسٹھاپ نہ کریں جوارے لگائیں اور پورا بیدھی بدھان پوروک جو ہے وہ پھر دیا پورکہ جاب کریں ان کا پارٹ کریں گے تو آپ کو سفلتہ ملے گی آپ گائتری کے اس سمیں لگوان اسٹھان بھی کر سکتے ہیں گائتری چالیسہ کا پارٹ کر سکتے منتر لکھر کر سکتے اس کے بارے میں بہت سارے بھیڈیو ڈالے گئے آپ ان کو سن کر کے اور وہ سادھار پر سادھنہ کر سکتے ہیں ان سادھنوں میں آپ کو کن چیزوں کی عوشتہ پڑتی ہے کن نیوموں کو پاننے کی عوشتہ پڑتی ہے جس سے کہ آپ کی سادھنہ سفل ہو سکے سرپر تھپ گپت نوراتری جیسے کہ اس کا نام ہے گپت آپ جو بھی سادھنہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پون روپ سے گپت رکھنا ہے کسی بھی بیکتی کو بلکہ یہاں تک اپنے پریبار کو اپنی پتنی کو اپنے ماتا پتا کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے ہاں یعنی آپ کا گروہ ہے تو گروہ کے سندگ شردہ آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ بتا سکتے لیکن انے بیکتیوں کو آپ کو اس سادھنہ کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے دوسرا نیوم ہے آپ کو برمیچر کا پالن کرنا چاہیے جو بیکتی ان نو دنوں میں برمیچر کا پالن نہیں کرتا ہے اس کے لئے سادھنہ سفن نہیں ہوتی ہے بھومی سین کرنا چاہیے جب آپ سادھنہ کرتے ہیں اس سمیں آپ کو پورے بستر پہن کر کے سادھنہ کرنا چاہیے پورے بستر کا مطلب نئے نہیں ہوتا ہے دھلیا ہوئی کپڑے ہونے چاہیے اور جہاں تک سمبہ ہو آپ کو پیلی کپڑے پہن کر کے سادھنہ کرنا چاہیے سادھنہ کرتے سمیں ہلکے بستر پہنے جیسے پیجام کرتا ہے دھوتی کرتا ہے لیکن ایسے ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جیسے کہ آپ زیادہ دیر تک بیٹھنے میں آپ کو اصویدہ ہو ماتاں بہنیں ساڑھی یا سلوار سوٹ پہن سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو چمڑے سے بنے ہوئی کوئی بھی چیزیں نہیں پہنے چاہیے جیسے چمڑے سے بنا ہوئے بیلٹ ہے جھوتے ہیں پرس ہے یہ سب چیزوں کا آپ کو ان دنوں میں پردیا کر دینا چاہیے ان نو دنوں میں آپ کو کھان پان پر بسے سوپ سے دھان دینا چاہیے جہاں تک سنبھو اپنے ہاتھ سے سویم بنانا چاہیے برت کے معاملے میں یعنی آپ برت رکھ رہے ہیں تو ایک ہی اناس سے آپ برت رکھ سکتے ہیں یا کوئی فلاہر آپ کر سکتے ہیں یا نیو پانی سے آپ رہ سکتے لیکن ان نو دنوں میں جو آپ نے پہلے سنکلپ لیا اسی آدھار پر آپ کو کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ جب فلاہر پر رہ رہے تو بہت سارا آپ نے اتنا فلاہر کر لی کہ آپ کو جو ہے سادھ نہ کرتے سمیں نید آئے ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپنے پریوار میں یا آس پاس جو بھی محلہ ہیں ان کا آپ کو سمبان کرنا چاہیے کسی پرکار کا کوئی بھی لڑایا جھگڑا ان نو دنوں میں آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا سمبان کرنا چاہیے ان کا جو ہے آپ کو نت آسیرواد لہنا چاہیے گرو کا آسیرواد لہنا چاہیے ماتا پتا کا آپ کو آسیرواد لہنا چاہیے آپ کے ادھینست جو چھوٹے چھوٹے کرمیچاری ہیں ان کا کبھی بھی دل نہیں دکھانا چاہیے ان کو کبھی بھی ڈاٹا ڈپٹا چاہیے ان چیزوں کا آپ کو بھی سرک سے دھیان رکھنا چاہیے جیدہ سے زیادہ آپ کو مون رہنا چاہیے ایرسہ کروڈھ بے ایمانی چوری چھل کپٹ یہ سب چیزیں اس سمیں نہیں کرنا چاہیے منتروں کا اچھارن صحیح کرنا چاہیے اگر آپ منتروں کا اچھارن گلت کریں گے تو اس سے انشت کی سمبھونہیں بڑھ جاتی ہیں ایک ہم نے بہت پہلے کلیان پترکا میں ایک لیک پڑھا تھا کہا تک ستھ ہے پتا نہیں لیکن اس میں جو لیک لکھا تھا اس کے آدھار پر کہ ایک بھیکتی درگا سب ستھی کے پارٹ کر رہا تھا اس میں کبچ میں آتا ہے کہ بھاریاں رکشتی بھہر بھی یعنی ہے دیوی ہماری پتنی کی رکشہ کریں لیکن وہ نو دن تک گلت اچھارن کرتا رہا اور وہ بولتا رہا کہ بھاریاں بھکشتی بھہر بھی رکشت کی جگہ بھکشتی بولتا گیا نو میں دن اس کی پتنی کا دہانت ہو گیا وہ ردن کرنے لگا تب سوپن میں ماتا نے اسے درسن دیا اور بولے کہ تُو نو دن سے چلہ رہا ہے کہ بھاریاں بھکشتی بھہر بھی یہ دیوی میری پتنی کا بھکشن کرو تو میں نے بھکشن کر لیا تو اس پرکار سے ہماری توٹیاں جو ہے ہمیں کبھی کبھی ہماری شادنا میں انسٹ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ان سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے انسٹھان پورن ہونے کے بعد میں آپ کو اس کا دسانس حون کرنا چاہیے بغیر حون کی ہوئے کوئی بھی سادنا سفن نہیں ہوتی ہے کام سوہم کرنا چاہیے آپ کو جسے ڈاڑی بنانا ہے کپڑے دھونا ہے پریس کرنا ہے اس سارے کام جو بھی ہے آپ کو اپنے سوہم کرنا چاہیے کسی سے نہیں کروانا چاہیے کسی کے گھر میں جا کر کہ آپ کو پانی اتیار لیا کسی بھی چیز کو آپ کو انو دنوں میں بلکل بھی نہیں رکھانا چاہیے گھر میں جہاں تک سنبہ ہو آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اور ماس مدرہ کا سیون آپ کے گھر میں بلکل کسی بھی بیکتی کے دوارہ نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر آپ کی سادنہ نشتی طرق سے سفل ہوگی ان چیزوں کے لئے آپ دھیان رکھیں گے ایک غلطی علیہ آپ نہیں کریں گے تو نشتی طرق سے آپ کی سادنہ سفل ہوگی